ان پیشنگوئیوں کی وجہ سے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ان کارٹن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کارٹن دکھاتے ہیں وہ آنے والے کچھ سالوں بعد ظاہر ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم اس کی ان پیشنگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوتا ہوا دیکھا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو نائنٹین نائنٹی فائیو میں ایک فیس ٹائم دکھایا گیا جس میں اس کارٹن سیریز کا ایک کریکٹر ٹیلی فون پر لائیو بات کر رہا ہے حالانکہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں ٹیلی فون کچھ اس طرح ہوتے تھے لیکن دوہزار دس میں پہلی بار ایسے موبائل دنیا کی پہنچ میں آئے جن پر آپ لائیو بات کر سکتے تھے پھر نائنٹین نائنٹی فائیو میں ایک اپیسوڈ میں سمارٹ وائچ دکھائی گئی جو پہلی بار دوہزار چودہ میں دنیا کی پہنچ میں آئی جسے سامسنگ اور ایپل وغیرہ کی کمپنیوں نے ایجاد کیا اسی طرح نائنٹین نائنٹی فور میں ایک گو پرو دکھایا گیا جو کہ ایک کیمرہ ہے جو کسی ہیلمٹ یا کیپ میں آپ لگا سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہی کیسے دکھا دی گئے اسی طرح اگر ہم ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے دوہزار تین میں ہی دکھا دیا گیا تھا کہ ہیلریک لینٹن الیکشن لڑے گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ ہیلریک لینٹن الیکشن ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف لڑے گی اور جیت ٹرمپ کی ہوگی سن دوہزار میں ہی ایک اپیسوڈ میں ٹرمپ کو سیڑھیاں اترتے ہوئے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھایا گیا جو دوہزار پندرہ میں بلکل ہو بہو اسی طرح ہوا لیکن اس میں ایک بہت ہی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب دوہزار میں ٹرمپ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک جانب ایک آدمی کارڈ اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کارڈ نیچے گر جاتا ہے بلکل اسی طرح دوہزار پندرہ میں یہ حقیقت میں ہوتا ہے پھر دوستو دوہزار دو میں اس کارڈن سیریز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ ایک عرب ملک کا دورہ کرتا ہے جس میں وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرتا ہے اور وہاں تین لوگ ایک سفید اور کالے رنگ کے گلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن پھر دوہزار سترہ میں جو دنیا نے دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا کہ حقیقت میں وہی تین لوگ اسی پوزیشن میں جس طرح تصویر دکھائے گئی اور وہی شکلیں اور وہی حلیہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے پھر اسی طرح دوہزار آٹھ میں ایک ووٹنگ مشین کے بارے میں دکھایا گیا کہ ایک شخص براک اوباما کو ووٹ دینے کے لیے کلک کرتا ہے لیکن وہ مشین مٹ رومنے کو ووٹ دے دیتی ہے جو کہ دوہزار بارہ میں پورا ہوا جب ایک شخص بقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص براک اوباما کو ووٹ دیتا ہے لیکن وہ مشین اس کے مخالف کو ووٹ دے دیتی ہے پھر ان کارٹونز میں شام کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ باگی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں دنیا حقیقت میں دیکھتی ہے پھر 1989 کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جس میں 9-11 لکھا ہوتا ہے جو کہ بعد میں 2001 میں حقیقت بن کر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ بنتی ہے اسی طرح ایک اور کارٹونز میں بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ 9-11 کمینگ سون پھر 1997 میں ایک اپیسوڈ کے دوران دکھایا جاتا ہے کہ اس سیریز کارٹون کا ایک کریکٹر ایبولا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے لیکن دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2014 میں دنیا پہلی بار ایبولا وائرس کا شکار ہوتی ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ایسا وائرس جس کا نام دنیا جانتی تک نہیں تھی وہ 1997 کو کیسے دکھا دیا گیا اور وہ بھی بقائدہ نام کے ساتھ پھر 1998 میں ڈیزنی فوکس سٹوڈیو کے لوگوں کی تصویر دکھائے جاتی ہے جو آج دنیا میں حقیقت میں موجود ہے پھر 2014 میں فٹبال کا ورلڈ کپ پہلے ہی سمسن کارٹونز میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جرمنی جیتے گا اور مخالف ٹیم کا کوئی گول نہیں ہوگا اور دنیا نے اسے حقیقت بنتے ہوئے دیکھا پھر نمار کے کھلاڑی کا زکمی ہونا بھی پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا ایسی بہت سی باتیں ہیں جیسے کہ 3D ٹیکنالوجی دجال اور بھی بہت کچھ اب پاکستان کے بارے میں جو اس سیریز میں بتایا گیا وہ بھی انتہائی خطرناک ہے اس میں ایک کریکٹر اخبار پڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھارت پاکستان پر نیوکلر حملہ کرے گا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے تو جواب ہے نہیں بلکہ یہ سب منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اسے بہت بڑے نیٹورک چلا رہے ہیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرے گا وہ آسمان کو بارش برسانے کو کہے گا تو وہ برسائے گا وہ زمین کو اناج اگانے کو کہے گا تو وہ اگائے گی اور پھر حضور نے فرمایا دجال سے پہلے کے چند سال دوکہ اور فریب کے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں کس طرف جائیں تو دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی کارٹون ہوں یا کوئی اور چیز آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نے کے بار